مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 23 سفر 1445 عجری بابو طابق 8 ستمبر 2023 بعنوان سیلہ رحمی خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ بعیجان حفظ اللہ ترجمہ باعوات عطا اللہ بن عبد المجید یقینا تمام طریف اللہ تعالی کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجالاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے آمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے وہ ہی ہدایت آفتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کی سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے رسالت کو پہنچا دیا امانت کو ادا کر دیا امت کی خیرخواہی فرمائی اور آخری دم تک اللہ کی خاطر جہاد کرتے رہے بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر اور صحابہ کے نام پر اور قیامت تک آپ کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے سب سے بہترین سیرت و طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے بہترین کام نئے ایجاد کردہ ہیں ہر نیا کام بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانی والی ہے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے عوامر بجال آنے میں تقویہ الہی اختیار کرو اور اس کی منع کردہ اور زجر و توبیق پر مبنی اشیاء کے ارتکاب سے باز رہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنی پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کے بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان ہے اللہ کے بندو یقیناً صلح رحمی مودت و محبت حسن معاشرت اہد و وفا کی پاسداری اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا عبادت و تقرب الہی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں پر حق بھی ہے جس پر اس نے عجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے اور اس کی مخالفت پر گناہ اور عذاب و سزا بھی مقرر کر رکھی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق زوجین سے لے کر قریبی رشتداروں کے ساتھ ملنے جلنے صلح رحمی کرنے پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کا خیار رکھنے تک بلکہ عام دوسرے مسلمانوں کے حقوق تک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس جاد باری تعالیٰ ہے مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلوک کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور مزید فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپ نے آپس کے تعلقات درست کر لو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی اوزف تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے بئین طور کے نید اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور سنو لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس محبت رحمدلی اور ہمدردی کے حق دار انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو باہمی تعلق میں ایک نسبت رکھتے ہیں اور اسلام ان کے درمیان وحدت و یگانگت الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا خواہاں ہے جیسا کہ ارشاد اباری تعالی ہے تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی سے کام لے صلح رحمی کرے اسے بخاری نے روایت کیا ہے لوگو بہمی مخالفت و اختلاف نفرت انگیزی قطع تعلقی بے رخی کنارہ کشی کینا پروری حسد کرنا بغض و عناد رکھنا عداوت و دشمنی رکھنا شر انگیزی اور ہر وہ چیز جو سینوں کے کینے حسد کی آگ کو بڑھا دے یہ وہ چیزیں ہیں جو تباہی و بربادی اور فساد کی اصل چڑھا ہیں جن سے صلح رحمی پارا پارا ہو کر رہ جاتی ہے قریبی رشتے دار دور ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے واہم محبت رکھنے والے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں پڑوسیوں دوستوں اور بھائیوں کی الفت و محبت خرابی اور فساد کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے جیسا کہ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو خرید و فروخت میں دھوکہ نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے مو مت پھیرو کسی کی جاسوسی نہ کرو اور کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو کسی کی بے پر خرید و فروخت نہ کرو اور اس طرح اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کرو جیسے اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ اس بار ظلم نہیں کرتا نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حکیر سمجھتا ہے تقوی اور پھریزگاری یہاں ہیں آپ سے سمجھیں اپنے سینے اپنے دل کی طرف تین بار اشارہ کر کے یعنی ظاہر میں اچھے عمل کرنے سے متقی انسان نہیں ہوتا جب تک اس کا سینہ صاف نہ ہو کسی آدمی کے بورا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حکیر سمجھے ہر مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں ایک ہی خاندان کے افراد کے درمیان قطع تعلقی اور باہمی کنارہ کشی کی ایسی ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ جن سے دل پھٹ جائے اور پیشانی تر ہو جائے کہ کیسے شیطان نے ان میں داخل ہو کر ان کے شہرازے کو منتشر کر دیا ہے اور ان کی وحدت و یگانگت کو پارا پارا کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ظلم و بغاوت اور قطع تعلقی جیسا کوئی اور گناہ نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتقب کو اسی دنیا میں سزا دے دے باوجود اس کے کہ اس کی سزا بھی اس نے آخرت کے لیے مؤخر کر رکھی ہے اور سنو باہمی رابطوں میں لا پرواہی اور بے اتنائی برتنے اور اثر نو تعلق داری کو قیم نہ کرنے سے قطع تعلقی کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے جس سے الفت و محبت جاتی رہتی ہے جس کا اثر پھر نئی نسل پر پڑتا ہے لہذا اللہ کے بندو تجدید احد کرو باہم ایک دوسرے سے رابطے ملاقات اور زیارت کرنے میں سبقت کرو حد درجہ قطع تعلقی سے بچو محبت و مودت کے احساسات پیدا کرو لوگوں کو معاف کرنا درگزر کرنا غصے کو پی لینا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا تقرب الہی کے حصول کے بڑے ذرائے میں سے ہے اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس چیز کے حق دار انسان کے اپنے قریبے رشدار ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے درنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے اور مزید ارشاد فرمایا جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے لہٰذا اپنے اندر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا مادہ پیدا کرو عجر اسواب کی امید رکھو ایک دوسرے کو صبر کرنے اور رحم کرنے کی تلقین کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے آپسی معاملات اپنے آپسی تعلقات درست کرلو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اس کی آیات ذکر حکیم سے مجھے اور آپ سب کو نفع پہنچائے میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں یقیناً وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ عز و جلہ کے لئے ہیں جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور سسرار والا بنا دیا صلح رحمی کو واجب قرار دیا اور اس میں بہت بڑا عجر رکھ دیا اور میں توشہ آخرت بنانے کے لئے اقرار کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو عزت مقام والے اور بلند تذکرے والے بہت زیادہ رحمتیں اور سلامتی نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کی صحابہ اکرام پر لوگوں صلح پسندی میں ہی خیر و بلائی ہے جو عظیم ترین عبادت بھی ہے اس کی وجہ سے کتنی جانوں مالوں اور عزتوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا کتنے فتنوں سے اللہ نے محفوظ رکھا کتنی لڑائیوں کو ختم کیا اور اسی کی بدولت کتنی ہی دشمنیوں اور بہمی دوریوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فتنوں اور لڑائی جھگڑوں کی آگ بجا کر بہمی چپکلش کینے اور بغض و عناد مٹا کر اور سلو صفائی کی فضا قیم کر کے تمہیں آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم صادر فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلو کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور مزید فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور مزید ارشاد فرمایا ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے یقینا ہم بہت بڑا عجر و ثواب بتا کریں گے آپس کے تعلقات کو درست رکھنا اور سلو جوئی کرنا قربتِ الٰہی کے حصول اور عجر و ثواب والے کاموں میں سے عظیم ترین کام ہے نیز یہ سب سے پاکیزہ آمار و صدقات میں سے بھی ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ان ارشاد فرمایا ہر دن جس میں سورے چلو ہوتا ہے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا صدقہ ہے اس کا سمان اٹھانا یا اس کے سمان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے اور راستے سے تقلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگوں کے درمیان سلو کروانا افضل ترین صدقات میں سے ہے اسے امام تبرانی نے روایت کیا ہے اللہ کے مندوں سلو جو اسے امت کی وحدت و یگانگت کی تکمیر ہوتی ہے نفوس کا تسکیہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالی امت سے افتراک و اختلاف اور اس کے شرازے کے انتشار کے شر کو دور کر دیتا ہے اور اسے پیدر پہ آنے والے مسائب سے بچا لیتا ہے آپ کی تعلقات کی بہتری کے ساتھ ہی امت ایک مضبوط امارت کی ماند ہوتی ہے اور ایک جسم کی ماند ہوتی ہے جب اس کے ایک عزف کو تقلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سب آزا کو ایک ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے جیسا کہ ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجہ میں روزے نماز اور زکاة سے بڑھ کر ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو دین کو مونڈ دینے والی ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس حدیث میں ایک لفظ حالی کا ہے جس کا معنی ہے کہ ایسی خسلت جو مونڈ دینے والی ہے یا حلاق برباد کر دینے والی ہے اور دین کو ختم کر دینے والی ہے لوگوں اس ساری باتوں کے بعد گزارش یہ ہے اللہ تعالی سے دورو حق داروں کو ان کا حق ادا کرو جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہیں روزے قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرلو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بری کرلو حق داروں کے حقوق کے تعلق سے اپنا معاملہ صاف کرلو لوگوں پر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ چکالو اور ہر حق دار کو اس کا حق ادا کردو ارشاد یہ باری تعالی ہے کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر امادہ نہ کرے عدل کیا کرو جو پرہزگاری کے زیادہ قریب ہے اے اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اور صلح رحمی میں ہماری مدد فرما ہمارے آپسی معاملہ دروس فرما اور ہمارے دلوں کی خیانت کینے کپٹ اور حسد سے پاک فرما اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں ہر خیاس میٹنے کی توفیق ادا فرما اور موت کو ہمارے لئے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے اے اللہ حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں ہمیں سب سے زیادہ حقوق پورے کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے والوں میں سے بنا اور ہمیں معاف فرما اور انہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق ہے ہونے بھی معاف فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر و فسو کو ہمارے لئے مقروب بنا دے اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اس ملک کو اور تمام اسلام ممالک کو امن و امان کا گہبارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے وطن میں امن پیدا فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق اتا فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی احد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اے دواؤں کو سننے والے اے اللہ ہمارے عمال کو قبول فرما بشک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول فرما بشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں اور سلامتیں نازل فرما